لڈو کھیلنا جائز جس سے فائدہ ہے جس سے معاشرے میں صدھار پیدا ہوتا ہے یا آپ کو ذہنی تفریح ملتی ہے یا وہ جہاد میں میدان جنگ بے کام آتی ہیں وہ چیزیں تو کوئی بھی مفید کھیل ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ جائز ہے اور جو کھیل مفید نہیں ہے اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہے تو وہ کھیلنا جائز ہے اب اسی پر تمام کھیلوں کو پرکھ لینا چاہیے میں نے بتایا کہ کھیل کا مقصد ہوتا ہے کہ اہم کاموں سے انسان تھکتا ہے تو ایسی تفریح کے کام کرتا ہے جس سے ذہن کو تازگی ملے تو ایسے کھیل جس میں ذہن کو تازگی ملنے کے بجائے ذہن تھک رہا ہو اس میں آپ کا جیسے شترنج ہے اس میں آپ کا دماغ تھک جاتا ہے یعنی شترنج کھیلنے کے بعد آپ کسی اور کام کے قابل آپ کا دماغ کم از کم کئی گھنٹوں تک نہیں رہتا کیونکہ اتنا زیادہ اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے تو دماغ کا تو کام یہ تھا کہ اسے یعنی تفریح پہنچا کے پھر آپ مفید کاموں میں دماغ جیسی اہم نعمت کو آپ خرش کریں آپ نے دماغ جیسی اہم نعمت ہی ایک ایسے کھیل میں خرش کر دی جس میں آپ کا دماغ تھک چکا ہے اور وہ اب اہم کاموں کے قابل نہیں رہا تو وہ کھیل تک رہا ہو اس میں آپ کا جیسے شترنج ہے اس میں آپ کا دماغ تھک جاتا ہے یعنی شترنج کھیلنے کے بعد آپ کسی اور کام کے قابل آپ کا دماغ کا مسکم کئی گھنٹوں تک نہیں رہتا کیونکہ اتنا زیادہ اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے تو دماغ کا تو کام یہ تھا کہ اسے یعنی تفریح پہنچا کے پھر آپ مفید کاموں میں دماغ جیسی اہم نعمت کو آپ خرش کریں آپ نے دماغ جیسی اہم نعمت ہی ایک ایسے کھیل میں خرش کر دی جس میں آپ کا دماغ تھک چکا ہے اور وہ اب اہم کاموں کے قابل نہیں رہا آپ کے قبلéchی و اگروں کوụ پہش کرنیا لوگڑی کے لئے چسیsm جیسے شترنج ہے اس میں آپ کا دماغ تھک جاتا ہے یعنی شترنج کھیلنے کے بعد آپ کسی اور کام کے قابل آپ کا دماغ کم از کم کئی گھنٹوں تک نہیں رہتا کیونکہ اتنا زیادہ اس میں دماغ استعمال ہوتا ہے تو دماغ کا تو کام یہ تھا کہ اسے یعنی تفریح پہنچا کے پھر آپ مفید کاموں میں دماغ جیسی اہم نعمت کو آپ خرش کریں آپ نے دماغ جیسی اہم نعمتی ایک ایسے کھیل میں خرش کر دی جس میں آپ کا دماغ تھک چکا ہے اور وہ اب اہم کاموں کے قابل نہیں رہا کھیل کے مقصدی کے خلاف ہے تو اس لیے ایسا کھیل کھیلنے کی شریعت میں گنجائش نہیں اس لیے وجہ سے بعض صحابہ اکرام سے شترنج کی حرمت منقول ہے جو شترنج کی عادم جواز منقول تو شترن یا اس سے ملتے جلتے ہو کھیل جس میں دماغ تھکتا ہے وہ ناجائز ہیں تو شترن یا اس سے ملتے جلتے ہو کھیل جس میں دماغ تھکتا ہے وہ ناجائز ہیں برل مسلم 5896 اور مشکات انسیکلو پیڈیو آف حدیث ہے اس میں یہ 4500 آپ کو حدیث نمبر مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرد کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھوں کو لطپت کر لیا یعنی جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیڈس جانور ہے پلید ہے اس کے گوشت اور خون کے اندر اگر کوئی اپنے ہاتھوں کو آپ سمجھ لیں دھونا شروع کر دے تو اس کے مترادف ہے نرد کھیلنا اب یہ نرد کا لفت تو موجود تھا انگلیش میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ڈائیس اور پھر انہیں انہوں کے چاہیے تھے دو اکھاں انہیں دیکھو کہا جائیے دو آنکھیں علماء نے کہا جی وہ ڈائیس کا لفت موجود ہے لہذا لڈو حرام ہو گئی کیرم بورڈ حرام ہو گیا شترنج حرام ہو گئی تاش حرام انہوں نے کہا جی جو جو چیز اس کے قریب بھی آئے گی نا ہم اس پہ کیونکہ ہم حرام کہنے پہ زیادہ یعنی خوشی محسوس کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ذرا اس قسم کا تجسس پیدا ہو جائے حالانکہ اگر آپ عربی ڈکشنی اٹھائیں المنجد تو اس میں آپ کو نرد کا جو ترجمہ ملے گا اس کی ڈیٹیل جو ملے گی وہ یہ ہے کہ یہ فارسی بادشاہوں کا کھیل تھا جس کی بسات جو ہے وہ خجور کے پتوں کے ساتھ بنائی جاتی تھی اور یہ بھی ایک طرح کی ایک انڈور گیم تھی وہ لڈو نہیں تھی نہ اس وقت کو لڈو موجود تھی بل ایک طرح کی گیم تھی اور یہ فارسی جو یعنی جو پرشن امپائر کے جو لوگ تھے کسرا کے بادشاہ کے انڈر جو لوگ تھے وہ لوگ یہ گیم کھیلا کرتے تھے اور ظاہرہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ وہ جوا وغیرہ اور اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات بھی اس کے اندر شامل ہوا کرتی تھی لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ چوسر بعض نے شترنج کر دیا حالانکہ شترنج جو ہے وہ خود عربی کا لفظہ ہے اگر شترنج یہ ہوتا تو یہ اس میں الفاظ موجود ہوتے کہ اس سے مراد شترنج کی گیم ہے لڈو تو ہائی نہیں تھا وہ تو خام کھا گسیڑ کے اس میں ڈال دی کسی نے کیرم بورڈ ڈال دیا کسی نے کوئی گیم ڈال دی یعنی جس کا جو ہاتھ لگا اس نے کہا جی اس میں جنابی اس کو داخل کرو تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے پر فتوے لگائے جائیں اور لوگوں کے ساتھ اس قسم کا کھلوار کیا جائے شترنج کی حوالے سے الگ سے حدیثیں موجود ہیں لیکن میں نے جتنی تحقیق کی ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے تک پہنچتی ہو کہ شترنج کو فی نفس ہی گیم کے طور پر کنڈم کیا گیا ہو باقی رہا ہے کہ جی وہ اس کی جو استعمال ہوتی ہیں گاٹیاں وغیرہ تو وہ جی اس میں وہ شیئر بھی ہوتی ہیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ تو کھلونے کے طور پر ہے وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے ہم آئیشہ بھی گوڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی وہ کوئی تعظیم کے لیے وہ نہیں ہوتے نہ وہ کوئی بت کی کٹیگری میں فال کرتی ہیں اس نہ کی چیزیں نہ ان کے اوپر آپ کوئی اس قسم کا حکم لگا سکتے ہیں تو یہ تو غیر علمی باتیں ہیں یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو اڈریس کیا جائے شترنج کے حوالے سے جو سب سے مضبوط ایک دلائل میں دلیل پیش کی جاتی ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفہ ساسو اٹھائیس ہجری اور آج کے دور میں چند ان کے جو فالور ہیں سلفی علماء انہوں نے اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہنگامہ کھڑا کیا وہ سجدنا مولا علی رضی اللہ تعالی انہو علیہ السلام کا قول وہ پیش کرتے ہیں شعب ال ایمان امام البیحقی کی کتاب سے اور مشکات میں بھی حدیث مجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور فائی ون زیرو کہ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو علیہ السلام کہتے ہیں کہ شطرن جو ہے وہ عجمیوں کا جوہ ہے یعنی جس طرح اسلام نے جوہے کو حرام کیا ہے تو عجمی عربیوں کے اگنسٹ عجمیوں کی یہ ایک جوہے کی گیم ہے علیکہ یہ روایت بلکل منقطع روایت ہے بلکل کمزور روایت ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کے دوران مشکات المصابی کے اندر لکھا یہ روایت بلکل کمزور ہے اور منقطع اس لیے ہے کہ امام محمد بن علی بن حسین الباقر نے ڈریکٹ مولا علی سے یہ دیس روایت کی ہے اور امام باقر کی ملکات مولا علی سے ثابت نہیں ہیں امام باقر جو ہیں وہ بیٹے ہیں امام علی ابن حسین کے یعنی امام زین العابدین کے اور امام زین العابدین بیٹے ہیں سیدنا حسین ابن علی کے اور حسین ابن علی مولا علی رضی اللہ تعالی وہ علیہ السلام عجمائن کے بیٹے ہیں تو امام باکر کی ملاقات تو دور کی بات ہے امام زین العابدین علی ابن حسین کی بھی ملاقات مولا علی سے ثابت نہیں ہیں چہ جائے کہ ان کے بیٹے کی ثابت ہو ان کو بھی ہم تابعین میں شمار کرتے ہیں امام زین العابدین کو المتوفر نائٹی فائیو ہجری امام باکر ایک سو چودہ ہجری میں فوت ہوئے اور امام جعفر ان کے جو بیٹے تھے ایک سو اٹالیس ہجری میں تو امام باکر نے ڈریکٹ مولا علی سے یہ روایت کی ہے اور بیچ میں واسطے انہوں نے منشن نہیں کیے تو اس طرح کی جب روایتیں ہوں گی وہ منکتے ہوتی ہیں وہ سند ہی مکمل نہیں ہے لہٰذا یہ روایت جو ہے مولا علی کی طرف جو منصوب ایک موقوفاً روایت پیش کی جاتی تھی سلفی اہل حدیث علماء کی طرف سے یہ روایت ہی بالکل مردود ہے اور مشکات المصابح میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 4510 پہ یہی حدیث امام ولی الدین تبریزی نے لی ہے اور اس پہ شیخ زبیر صاحب نے تحکیم لگا دیئے کہ منکتے روایت ہیں اور اس کے نام ابھی اور روایتیں موجود ہیں وہ بھی کمزور درجے کی ہیں وہ کانٹینیشنل امری کے مطابق 4510 4511 اور 4512 یہ سب کی سب ہی مردود روایتیں ہیں شترنج کا نام مینشن کر کے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں شترنج کو حرام قرار دیا گیا ہو اور اگر ان کمزور روایتوں کو بھی کسی نے زبردستی ماننا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس بات پر محمول ہوں گی کہ جب ان گیمز انڈور گیمز کے ساتھ جوا لگایا جائے یعنی اگر کہا جا رہے ہیں مولا علی کی طرف کہ وہ عجمیوں کا جوا ہے تو ظاہر ہے کہ جوا پھر کھیلا جاتا ہوگا اس کے اوپر ادر وائز خالی کھیلنے سے تو جوا نہیں ہو جاتا تو کوئی بھی گیم فی نفسی ہی اس وقت تک حرام نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر جوا نہ لگا دیا جائے یا وہ شریح حدود کو تھلانگ نہ دے اب کرکٹ ہے مساروں کے نزدیک ہی جائز ہے لیکن کرکٹ کے اوپر جوا لگا ہوتا ہے تو اگر جوا لگا کے کرکٹ بھی کھیلی جائے گی یا ایون گھوڑ سواری بھی کی جائے گی یا تلواروں نیزوں کا مقاملے کیا جائے گا مولوی اصطر پر کہنا انہوں نے سمجھ آ جائے جو کہنے ہیں تلواروں اور اس کی تو پریکٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے مسجد نبی میں بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں میں کہتا ہوں وہ کام بھی اگر جوا لگا کے کیے جائیں گے نا تو جو سنت کام بھی ہیں وہ بھی حرام ہو جائیں گے اصل جس کو کہتے ہیں نا وہ بیماری کی جڑ کیا ہے کرالریز بات میں بنائیں پہلے اس جڑ کو پکڑیں کہ وہ جڑ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرام کام نہیں کیا جائے اسی طریقے سے آؤٹڈور گیمیں بھی جتنی ہیں کرکٹ ہو یا اسی طریقے سے بیڈمنٹن ہو اور باقی گیمیں ان کے اوپر بھی اگر جوہا لگایا جائے گا تو حرام ہوں گی یا پھر جیسے فٹیمال ہے اور بساوقات بیڈمنٹن بھی اور ہاکی بغیرہ جس میں لباس مرد ایسا پہنتے ہیں کہ جس میں ان کی ران کھلی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس لباس کی وجہ سے آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں فی نفسی وہ گیم غلط نہیں ہوگی تو اگر کوئی اور شرعی پابندی نہ ہو تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ پھر حلال ہوں گی تو یہ انڈور گیمیں جتنی بھی ہیں چاہے وہ شترنج ہو لڈو ہو یا تاش ہو اسی طریقے سے کیرم بورڈ ہو ایون گھر میں سنو کر بھی کسی نے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی گیم نہیں لگاتا اب یہ نہیں ہے کہ جڑا آرے گا وہ پیسے دے گا وہ تو پھر جوہ ہی ہو جائے گا آئیے کہ اگر کھیلنے کا شوق ہے تو جو دونوں کھیل رہے ہیں وہ آ دیا دے پیسے کر کے دے دے تو جوہ نہیں ہوگا یا کوئی تیسرا بندہ دے دے کہ دو غریب نے کھوا دے کہ انہوں کھلا آ جاؤں گا اس طریقے میں لال ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ تو لڈو کے اوپر بھی لوگ جوہ لگا رہے ہیں یعنی ہمارے جیلم شہر کے اندر میں نے کئی جگہوں پر دیکھا اتنے خوش خضو سے لوگ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں لڈو ظاہر ہے وہ تو مطلب بغیر شوق ہے تو نہیں کھیل رہے ہوتے یقینا کوئی مطلب اس کے اوپر پیسہ بغیرہ لگا ہوتا ہے ان کی کوئی یعنی آپ سمجھ لیں انٹرسٹ کا کوئی نہ کوئی معاملہ موجود ہوتا ہے تو اس طرح کی پھر حلال گیمیں بھی حرام ہو جائیں گی تو یہ گیم حرام ہونے کی وجہ کو آپ تلاش کریں تو آج کا کوئی یوٹیوب بالہ ہوتا تو کہتے ہیں مطلب بطلب کچھ نہیں ہوتا حدیثوں میں جیسے نبی نے فرما دیا بس ویسے عمل کر لو یہ جو مشتہدین بیٹھ کے مطلب نکالتے ہیں نا اصل میں ایکچولی اس حدیث کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے ایک حدیث کو دوسری حدیث پر پیش کیا جاتا ہے یہ ایک حدیث کو قرآن کی آیتوں پر پیش کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے